تو چلیں جی جھٹ پر رمضان کے لئے ہم ٹوماتو پیوری کو تیار کر لیں گے تاکہ روزے کے ساتھ ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے کھانے پہ اس کو فریز کر کے تو اس کو سٹور کریں گے ہم دو سے تین ماہ کے لئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینل ہوم فریش فوڈ آج ہم بنایں گے جی ٹوماتو پیوری بہت ہی زبردست اور آسان طریقے سے ٹوماتو لے لیے کٹ ہلکا ہلکا سارے ٹوماتو کو اسی طرح کر لیں گے تو یہاں پر سارے ٹوماتو میں نے کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بہت ہی سان ہے بنانا ٹوماتو پیوری اور بہت دیر تک آپ اس کو سٹور کر کے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک دیکچی لے لیا اس کے انتر سارے ٹوماتو ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آدھا کپ پانی کا نیچے میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو کبر کریں گے اپنا پانی بھی سارا نکل چکا ہے تھوڑا سا میں نے پانی بلکل ایڈ کیا تھا آدھا کپ کے قریب اس کے چھلکے ریموو کر دیں گے ہم سارے کے سارے اور ٹوماتو کو کر لیں گے بلکل صاف اس کا پانی بلکل ویسٹ نہیں کرنا اسی پانی کے ساتھ ہم اس کو کریں گے بلینڈ یہ دیکھیں سارے ٹوماتو کے چھلکے ہو چکے ہیں جی ریموو اب ہم اس کو ایک بلینڈر کا جگ لیں گے اس کو اس کے اندر ڈال کے تو ہم کر لیں گے جس کی ٹوماتو پیوری تیار ابھی ہمارا یہ پیوری کا کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا باقی کا میں آپ کو یہاں پر آ کے آ کے بتاؤں گی یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا تھا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہم کوک کریں گے چاہ سے پانچ منٹ کے لیے اس کا جو پانی تھا وہ ٹوماتو کا تھوڑا سا ہم اس کو ڈرائے کر لیں گے اور پھر ہماری پیوری جو ہے بند کر بلکل ریڈی ہو جائے گی اور ہم اس کو کریں گے فریز کسی بھی کیوبز کے شیپ آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو کریں گے سیف تو یہاں پہ میرے پاس فریزر کے کیوبز تھے کچھ میں راؤن میں کروں گی کچھ سکیر میں جیسی آپ کی چوائسو آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مد بھولیے گا تو یہاں پر میں پولیتھین بیگ میں ڈال کے تو ان کو سیل کر کے فریز کر دوں گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ